بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیسٹڈی پی کے مائنم ہے سید اسامہ دس ایس دہ تھیرٹی فرز چپٹر آف ایچ آر کے فیسٹ ایڈیشن وولیم ٹو اور اگر آپ بی ایسی فیزک سے اس کو پڑھیں تو یہ وہاں پہ چپٹر نمبر سیون ہے سوڈنٹس اگر آپ ایسی پی ایم ایس بی ایسی بی ایسی آنر اینٹی ایسی جی آر ای فیزک کی تیاری کر رہے تو یہ لیکچر آپ کے لئے کافی ہوں گے تو پہلا لیکچر تو میں تھوڑا آپ کو انٹروڈیوز کروا دکتا ہوں کہ اس چپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے سب سے پہلا جو آج کا لیکچر ہے وہ ڈیل کرے گا الیکٹرک کرنٹ سے اس کا انٹروڈکشن میں بھی دوبارہ آپ کو ڈیٹیل سے کر دوں گا کہ الیکٹرک کرنٹ میں آپ کسی دیٹیل پڑھیں گے جب ہاں لیکچر آگے پروسیڈ ہوگا تو ہم ای اے می اے اور پوٹینٹل ڈیفرنس میں فرق سیکھیں گے اس کے بعد ہم سرکٹ انیلیسز کریں گے ہم دیکھیں گے کہ جب آپ سرکٹ کے اندر ریزیسٹنسز کو مختلف کمبینیشن میں جوڑتے ہو سریز اور پیرلل میں تو کس طرح سے کرنٹ ڈرو کرتے ہیں کس طرح سے وولٹیج ڈرو پ ہوتا ہے اور کس طرح سے پاور ان کی ایک روس ڈیسیپیٹ ہوتی ہے آخر میں ہم اس چپٹر کا جو مین ٹاپک ہے چارجنگ اینڈ ڈس چارجنگ آف کپیسٹر پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا یہ پیپر میں بہت دفعہ آئے ہوئے چارجنگ اینڈ ڈس چارجنگ آف کپیسٹر تو ابھی تک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ بیسیکلی الیکٹرونک سرکٹس کو ڈیل کیا جا رہا ہے لیکن ہم پوری کی پوری الیکٹرونکس نہیں پڑھیں گے ہم اپنا جو مطلب جو ٹاپکس ہیں وہ ریزسٹرز اور کپیسٹر تک محدود رکھیں گے تو آج کے لیکچر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہم دیکھیں گے بیٹری کس طرح سے کرنٹ پروائیڈ کرتی ہے کس طرح سے چارجنگ کو فلو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے بیٹری کے بارے میں جو ہماری مائنڈ میں مطلب مختلف کنسپٹ ہوتے ہیں بیٹری ایزہ سورس آف کرنٹ جو کہ رونگ کنسپٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں ہم آج کے لیکچر میں سٹڈی کریں گے پھر ہم دیکھیں گے سرکرٹ میں کرنٹ کس ڈریکشن میں فلو کرتا ہے مطلب بیسک لیکچر ہے تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم ڈیل کریں ڈیریکٹ سرکرٹ ڈی سی کرنٹ سے ڈیریکٹ کرنٹ ایسا کرنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنی پولاریٹی کو چینج نہیں کرتا اگر وہ پوزٹیو ہوتا ہے تو پوزٹیو ہی رہتا ہے اگر وہ نیگٹیو ہوتا ہے تو نیگٹیو ہی رہتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس پوزٹیو کرنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس نیگٹیو کرنٹ ہے اس کا میں نے یہاں پہ گراف کی شکل میں بھی آپ کو بنا کے دکھایا ہے ریجسٹرز کو ہم ڈیوائیس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور کپیسٹرز کو ہم ڈیوائیس کے طور پر استعمال کریں گے ہم دیکھیں گے کہ جب آپ ڈیریکٹ کرنٹ کے ساتھ ریجسٹر یا کپیسٹر کنیکٹ کرتے ہیں جو کس طرح سے کرنٹ پاس کرتا ہے پوٹینٹل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ای 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 کیا ہوتا ہے چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈی سی سرکٹ جو کہ میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا چکوں کہ ہمارے پاس ڈیریکٹ کرنٹ ہوگا اور ڈیریکٹ کرنٹ کو پروڈیوز کرنے کے لئے ہمارے پاس استعمال ہوگی بیٹری اس کے علاوہ آپ سولر سیل سے بھی ڈیریکٹ کرنٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیرمو سے بھی پلسیٹنگ ڈیریکٹ کرنٹ لے سکتے ہیں پلسیٹنگ ڈیریکٹ کرنٹ ایسا ڈیریکٹ کرنٹ ہوتا ہے جو اپنی پولیریٹی تو چینج نہیں کرتا مگر اپنی مگنیٹیوٹ چینج کر سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کے پاس ڈیرمو سے جو ہمارے پاس ڈیریکٹ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم پلسیٹنگ ڈیریکٹ کرنٹ کہتے ہیں وہ اس کی شکل بنا دیئے مگر یہ اس کا پورے چپٹر میں ابھی ڈسکشن نہیں ہے تو ہمارے پاس جو ڈیریکٹ کرنٹ ہے اس کی میکنیٹیوٹ کونسٹنٹ رہے گی وہ پلسیٹنگ ڈیریکٹ کرنٹ نہیں ہے یہ ہمارے پاس y-axis پہ ہم نے پلسیٹ کرنٹ کی میکنیٹیوٹ اور x-axis پہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو یہ ہمارے پاس ایسا ڈیریکٹ کرنٹ ہے جس کی میکنیٹیوٹ چینج نہیں ہوتی اگر آپ ریجسٹر کی بات کریں اگر ریجسٹر ڈیریکٹ کرنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس میں بھی کرنٹ کی میکنیٹیوٹ چینج نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کپیسٹر کو کنیکٹ کریں تو آپ پتا ہے کہ وہ کونٹینیوز چارج ہوتا ہے پہلے اور پھر ڈسچارج ہوتا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس کرنٹ کا چینج ہے وہ کونٹینیوز نہیں رہتا میکنیٹیوٹ کونسٹنٹ نہیں رہتی کرنٹ کے اندر چینج آتا ہے تو یہاں پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے الیکٹرک کرنٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پوری کی پوری وائر کو فیل حال نہیں کنسیڈر کرتے کروس ایریا لے لیتے ہیں اگر ہم نے اس کو بیٹری کے ساتھ لگایا تو اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے اتنے ایریا جتنا کرنٹ پر سیکنڈ فلو کرے گا لیکن سٹوڈنٹ جنرل ہم جب بھی بات کریں ہم ٹوٹل کرنٹ کی بات کریں گے ٹوٹل چارج پر یونٹ ایریا تو یہ بات آپ نے آگے یاد رکھ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیٹری کی بیٹری پیٹری پیٹری پیٹنشل ڈیفرنس مینٹین کر کے رکھتی ہے ایک روز سرکیٹ بیٹری چارجز کو پش کرتی بیٹری جس لائک پانی پروڈیوز نہیں کرتی وہ صرف پانی کو کیا کرتی ہے یہ موٹر پانی 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 میں لگا سٹور کروا لیتی ہے پانی اپنا نہیں ہوتا پانی کو صرف کسی ریزروائر سے کلیکٹ کر کے پانی کو ہائٹ پہ اس کو اس میں سٹور کروا لیتی ہے تو اسی طرح سے ہمارے ملٹیپل بیٹری سریز میں لگائی ہوئی ہے اس طرح سے سائی بائی سائی کونیکٹ کی ہی ریزیسٹر کا جو سیمبل ہے سیمبل ہوتا ہے سپیڈ بریکر کیونکہ ہمیں بتا کہ ریزیسٹر ایک ایسی پروپرٹی ہے میٹل کی ریزیسٹنس کی وہ کرنٹ کے فلو کو روکتی پہ نیگٹیف چارج ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے تے بیٹری کی بیٹری صرف چارج کو پش کرتی ہے بیٹری 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 یہاں پہ 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 چارج کو ہیلپ کرے یہ ٹوپ ٹو بٹم مو کرنے میں تو یہ مطلب ایک انیلوجی بنائی گیا کہ آپ نے پہلے پانی سٹور کی اور پانی کو گرار رہے ہو پانی جب اس سرکٹ میں گزرے گا تو اپنی انرجی اس کو ٹرانسفر کرتا جائے گا یاد رکھئے اس وقت ہم نے یہ بات بالکل اگنور کی بھی ہے کہ ہمارے پاس جب وائر ہے اس کی کوئی ریزیسٹنس ہے یہ کین بات ہے وائر آر میڈ اپ میٹل سپر کنڈکٹر نہیں ہوتی لیکن کیونکہ ہماری ڈیوائیس کی ریزیسٹنس کافی زیادہ ہے ہمارے لیکچرز میں یہ ڈیوائیس یا تو ریزیسٹر ہوگی یا تو کپیسٹر ہوگی تو چارجز تو فلو ہی نہیں کرتے بیسی کلی یہ کنوینشن ہے کہ ہم جب بھی سرکٹ کریں گے ہم سرکٹ کے اندر پوزیٹیو چارجز کے فلو کو منشن کریں گے اصل میں ہمارے پاس الیکٹرون فلو کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ پوچھیں تو الیکٹرون کی ڈیریکشن نہیں کرتے لیکن کنوینشن ہے کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیو چارجز کا فلو دکھاتے ہیں الیکٹرون کا فلو اگینس پوزیٹیو چارجز ہوتا ہے دوسری بات بیٹری ایس نوٹ ایس 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 بیٹری بزاتے خود بیٹری میں سے موو کر رہے ہیں بیٹری کیا کرتی ہے دور ہوگی ہوگی اب ہم کچھ باتیں کر لیتے کہ بیٹری ختم ہوگی ہے اس بات کا یہ مطلب نہیں ہوتا بیٹری کے چارجز ختم ہوگئے بلکہ اس بات کا یہ مطلب ہوتا کہ بیٹری کے پاس انرجی نہیں ہے تو ڈرین بیٹری کا مطلب یہ نہیں بیٹری کے سارے الیکٹرون یا سارے پوزٹیو چارجز ختم ہوگئے بلکہ ڈرین بیٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چارج کروانا پڑے گا کسی الیکٹری سپلائے کر کے اس کے اندر کیامیکل ریاکشن ہوگا آئین چھوٹیں گے پوزٹیو آئین ایک طرف ہو جائیں گے نیگٹیو آئین ایک طرف ہو جائیں گے اور یہ پوزٹیو اور نیگٹیو آئین کی سپریشن بیسیکلی الیکٹرون کو تھرو آؤٹ دا سرکیٹ پل کرنے میں یا پوش کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور الیکٹرون کا ایک دفعہ سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو الیکٹرون پورے سرکیٹ میں سے بھی مووو کرتے ہیں اور بیٹری میں سے بھی مووو کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی ڈیریکشن ہے ایک ڈیریکشن آف کنونشن کرنٹ وہ ہوتا ہے ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل دیو تو دا فلو آف پوزیٹیو چارجز فم ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے فلو آف الیکٹرون یہ موف کرتے ہیں اگین دا فیل لو پوٹینشل ٹو ہائی پوٹینشل اسی لئے ارلیئر سائنٹس کو یہ بات سمجھنے میں ناکامی ہوئی تھی وہ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہر چیز ہائی سے لو کی طرف جاتی ہے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ پوزرٹیو چارجز بھی ہائی سے لو کی طرف جاتے ہیں اگر ہم بات کریں میٹرز کی تو میٹرز میں ہمارے پاس سری الیکٹرون ہوتے آپ چھوٹی سی بات کر لیتے جتنا چارج ہوتا ہے فلو چارج کا فلو وہ کونسٹنٹ رہتا ہے مطلب جتنا کرنٹ انٹر ہوتا ہے اتنا ہی کرنٹ لیو کرتے جیسے فرض کرنے یہاں سے کرنٹ آرہ ہے تو یہاں سے کرنٹ جائے گا بھی تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کرنے بس یہاں پہ چھوٹی سی بات بتا رہا رہا اور یہ لیکچر یہ ٹاپک ہے کنزرویشن آف چارج کا یہ آپ کی آسائنمنٹ ہے آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے مجھے کومنٹ سے بتانا کہ ہم سویچ آن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیہیویر ہوتا ہے کرنڈ کا وہ ایرگولر بیہیویر ہوتا ہے ٹرانزین بیہیویر ہوتا ہے لیکن یہ بیہیویر بہت کم ٹائم کے لئے رہتا ہے اس لئے ہم اس کو اگنور کر دیتے کیونکہ ہمارے پاس کرنڈ زیرو سے ایک دم بڑھتا ہے تو سٹیڈی سیچویشن اس وقت اچیف نہیں ہوتی لیکن ویڈن نینو سیکنڈ ہمارے پاس سٹیڈی سیچویشن اچیف ہو سکتی ہے اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے پودوں کو پانی لگایا اور پانی چلاتے ہیں پائپ میں ایک دم سے مطلب کچھ ارتیاش پیدا ہوتا ہے اگر آپ پائپ میں جگہ جگہ ہوں تو پانی ایک نہیں آتا کسی پوائنٹ میں سے آتا کسی پوائنٹ میں سے نہیں آتا بلکل اسے ترہا جب آپ بٹن آن کرتے ہیں ایک دم سے الیکٹر پورے وائر میں سیٹ اپ ہوتی ہے سٹیڈی فلو سو دی سٹی سٹی میرے واشنگ دیس لیکچر اگر آپ لیکچر پسند رہا تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں کریں ہماری فینانشل ہیلپ کریں on this نمبر through easy پیسہ 0320 0444 2054 it will mean a lot